بابا گری برنا اس کا ساتھا جب وہ اشتاہ برناتے ہیں کاری راپتا کاری راپتا کاری راپتا کاری راپتا کاری راپتا اگر مجھے بھی اگر آپ بھمے میں ملے بہت کاری راپتا جس کا مندر مجھے سے آیا بہت مکار نہیں باچہ دنیا کے کرونا کو شانتی پہنچاؤ چونے والا ہو میرا فرمول کا اس پھول کی چینہ کرنے لگتے ہیں ہماری مان سکتا سب پھولتی ہے تو ہماری کار بہت 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 اللہ خدا ہوں راپ 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 ست تمش بکنا پھر انہی پرمان آنڈے بچہ بس اب ختم کر رہا ہوں پرمان آنڈلی نے ہی دوسری پنتی چندگی کی آدھی کون بکنا ہے اتنی بکنا ادھر لانا ان کی پشا تو بدل دو کیا گنگا جی کو نانو کی طرف مت جانے دو اس کے پرباہ کو ہمیشہ کلکٹا کی اور جانے دو تاکہ جل ہماری مانگ اللہ ہمارے بکران اور دپک ہم اس کے دپک رکھو دیکھیں تو ہماری یادرہ گنگا گرشن سے ہو اور دپکتہ میں وہ گنگا سادر تک چلی جائے اور پھر ہم اس مہان سادر کا درسل کریں ایسی طرف شکتیوں سے اس منشو کو ہی بھگوان جتا رہے ہیں کہ وہ شکتی پیرے اندر ہے جب وہ اپنی شکتی کا سادر پیور نہیں کر رہا تھا تو اسے دھروش کو اٹھایا اور جس سمیں بھگوان نے اس کو صحیح راستہ دکھایا تو کتنا پائم ہمارے چھو دیں دھروش کو اٹھو چاہو اپنی اس پرمجوں کی رشیوں کی دروہر کو اپنی اس زناتن کی دروہر کو اپنی اس دبک گھان سے سیچ ڈالو تون توڑ آدھی کو دو کو تاکہ وہ بھکار بننے سے پہلے ہی جتی ہو کر کہ ہمیں نارائنی شکتی کی اور لے جائیں آج کا یہ بیسیج آپ کے لیے نوان دن کیونکہ پر پرمج کی اور لے جائیں کیسے بھی جو نو کی سنکھیا ہے اس کو پرمج کہا کیا کہا آہ دو سنکھی دیکھا تون سی پریتی رام کی تبی نت جو نش شن کا آدھی انت میں ایک رس جو نو کا انت رکا اے دو سنکھی کہتے کہ مان میرے پربو رام کی پریتی کو کبھی نہیں شوڑ نا کیونکہ رام پرارم میں مد میں انت میں ایک رس رہتے ہیں چی سی لو کا اور آپ کے لئے بولا کیا پریتی اس سن سارے کی کبھو ہو نہ کی جی نش شن کر جھو آکھ کا انت تک کیلکلیشن کرتے رہنا میں آپ کے لئے ایک وشن دیدہ ہوں نو کا پہاڑا پڑھنا کھار جا کر کے نو دو کی میں کر دیتا ہوں کی نو اکم کانسر کتنا آیا اچھا نو دو گی اٹھارہ کسے لکھتے ہیں ایک اور آٹھ اور ایک اور آٹھ کو جمع کر تو کتنا آیا کنو 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 آج سچ جب آج سچ ہے جتا میں کنو با تری جتا میں رہتے ہے گرگ دارا رہتے ہے گرگ دارا تالی خطا کے اکر مر تالی خطا کے ار دار سچ جتا بھالا کہتے ہیں گنگدار اکششی بھال میں ویراغ دار رنگ بھال ساکے جو بھال تیری او دار میرے کہتے ہیں گنگدار سب سب بھال نے ان کو بردان کیا ہے کہ جہاں بھی جس منتر پہ بیجے بیٹھتے ہیں اسی منتر پہ ہجاروں کی سنکھیا میں جو شدالو گن ہوتے ہیں وہ مست ملنگ ہو جاتے ہیں اور آپ نے بہت سے منتر ایسے دیکھے ہیں جہاں انہوں نے اپنے سنگیت میں گلتن سے لوگوں کو جن کے اندر جان بھی نہ ہو وہ بھی ناچنے لگتے ہیں ایسی ہمیشہ آتا رہے اور جب مندر کمیتی والے آپ کو سندیشہ دیں جہاں تالیہ تالیہ بھی آنے رو مہا ہمارے سافتی مجھے آپ نے آپ کو بڑا سواگے چاہتی مان تھا ہم انہوں نے بولا اور میں پونج کیا تھا اور اس میں میلیا کوئی لوگ دان نہیں ہے یہ مما دیو ہیں جنہوں نے مجھے ادھر خیت کے لائے مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے مہم مندرے جی سنا جو جو اپنی گیان کی باتیں جو کہ عام مندرے کے بہت جو جو بیت ہیں جیسے مہم مندرے جی بتا رہے کہ ہمارے شاستر ہیں بہت کچھ ہے لیکن ہمیں جیان نہیں تو ان کا جیسے گھوڑ رہنسے جو سمجایا ہے انہوں نے جیسے ساتھ سے بڑے سمپل رینگل سے جیسے ہم سمجھ سکیں اور ایک وار نہیں بار 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 کو سمجھ رہا تو میں اپنے آپ کو سواگے شالی مانوں گا مانتا ہوں کہ مجھے اس کثاق میں آکے میں مزرگی جو اپنا ڈائن گیا مجھے سیکھنے کو ملا بہت کچھ دیکھ چاہیے اپنے آگے پیڑی کو گر پرانسفر کرنا چاہیے ان کو بھی ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے ایک درم ہی ہے جو ہمیں سچے سیدے راستے پہ ہمیں لے جاتا درم ہمارے جب ہمارے پہ چلتے ہیں ہمارے سے کوئی دلت کام ہوئی نہیں سکتا ہم اس لیے ہمیں اس پہ چاہیے اپنی ٹلیس کو بھی ان کو پریڈیز کرنا چاہیے ان کو اس میں لانا چاہیے اس سے بڑی ساری قرورتیاں جو سمار میں آتی جا رہی ہیں تو ساری قرورتیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں جب آپ درم پہ چلیں گے کوئی قرورتی رہے گی کسی کوئی سووشن اور کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کوئی مندہ گر کرے نہیں سکتا میرا گیان بڑا لنٹر سا ہے اس میں ہمیں سائن کا بڑا رہتا ہے ہمیں اپنے اپنے گیان کو نہیں لیں ایک سیمپل لینگل میں جو میری دل کی بات ہے وہ پتا رہا ہوں تو میں زیادہ نہیں کہتے ہوئے میں محمد شوہدی کا شکریہ در کرتا ہوں کی اتنا اچھا گیان اتنا گھوڑ گیان ان سے ہمیں پراب ہوا شکریہ تھا گھوڑ